اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعا سے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج میں آپ کے ساتھ تندوری چکن کی ریسپی شیئر کروں گی تو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گی آپ کو پہلے چکن کو میں نے اچھی طرح واش کر دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے نمک اور لیمن اس کو لگا کرنا تقریباً دا سے پندہ منٹ رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو یوگرٹ لگایا تھا اور ساتھ میں میں نے لگایا تھا بیسن اور پھر بعد میں سارے مسالے نمک میڑا چھلدی اور گرم مسالہ کاری میچ زیرہ اور اپشنل ہے میں نے نہیں ڈالا تھا لیسن پیاز کا ادرک کا پیسٹ وہ ڈالنا ہے تو پھر اس کو اچھی طرح مرنیٹ ہونے دینا میں نے تقریباً ایک دن اس کو مرنیٹ رکھا تھا اس سے اگلے دن میں نے اس کو فورنوں میں لگایا تھا اور جو فورنوں ہوگی نا وان ایٹی ڈگری پہ رکھنی ہے آپ نے تو آپ کو پھر میں اس کا فائنل لکھ بکھاؤں گی وان ایٹی ڈگری پہ رکھنا ہے تو اس کو نا وقتن فوقتن چیک کرتے رہنا ہے تقریباً یہ آدھا سے پونے گھنٹے میں پونے گھنٹے میں یہ نا تیار ہو جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی ایک آدمی تھا اس کا نا جنگل سے گزر ہوا اس نے دیکھا کہ نا ہڈیوں کا ڈانچانی ہوتا وہ نا پڑا ہوا تھا اور پاس ہی ایک پتھر تھا اس پہ نا کچھ تحریر یعنی کچھ لکھا ہوا تھا تو وہ پڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس پہ نا لکھا ہوتا ہے کہ نا میں نا وقت کا ایک عظیم بادشاہ تھا اور میں نے سب سے زیادہ عمر پائی تھی میری عمر تھی ستنہ سو سال اور میں نے بارہ سو شادیاں کی تھی اتنی عمر پانے کے بعد نا میں اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گیا تھا تو اللہ تعالی نے اپنے انسانوں کے لیے نا جنت بنائی تھی نا تو میں نے بھی سوچا کیوں نا میں بھی نا دنیا میں جنت بنا ہوں تو اس نے نا ایک شہر تمیر کر دیا پورا تو کہتا ہے آج نا میں یہاں پہ ایک کوئی کافلہ تھا میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو میں کافلے سے بچھڑ گیا تو میں یہی رہ گیا جنگل میں جنگل میں رہنے کے بعد اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گیا تھا تو اللہ تعالی کی کرنی دیکھیں آج میرے پاس پینے کو کچھ نہیں ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو ساری میری زندگی کی جو جمع پنجی ہے نا جو میرے پاس جتنے سونے جوہرات موتی ہیں وہ سارے لیلے مجھے صرف نہ ایک گلاس پانی اور ایک مٹھی جونگی دے دیں جس کو میں کھا کرنا میرے میں تھوڑی انرجی آجائے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے عظیم سمجھنا شروع ہو گیا تھا لیکن اس کی انڈ یہی کہ وہ مرنا ہے ذائقہ تل موت ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو ہمیں نا آجز پسند ہونا چاہیے نہ کہ اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے تو ودیہ کوئی نہیں تو اپنے آپ کی میں ختم کر دی جائے اور دوسرے بندوں کو ترجیح دی جائے ان کی باتوں کو ترجیح دی جائے نہ کہ اپنی بات کو آگے رکھا جائے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات پہلے سن لی جائے بعد میں اپنی بات رکھی جائے کہتے ہیں میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اتنا بولو کہ کوئی لوگ آپ کو نہ سننے کے لیے دوبارہ کہیں کہ آپ بولو یہ نہیں اتنا فالتو بولو کہ لوگ کہیں یہ کب چھپ کرے گا تو مقصد یہ ہے اپنی بات کو کم کرنے کی کوشش کرنے کہ کم لفظوں میں وہ بات کی جائے ایک تو یہ ہے ہم فضولیات سے بچیں گے دوسرا یہ ہے اس سے ہمارے کافی جو گناہ ہیں وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ فضول گوئی سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں جو گیبت ہوتی ہے وہ فضول گوئی کی مثال ہے کیونکہ ہم فضول بولتے ہیں اس کے دوران ہی ہم سے گیبتیں اور چگلیاں ہوتی ہیں اگر ہم فضول بولنا چھوڑ دیں گے تو ہماری کافی جو ہے نا گناہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے امید ہے کہ آپ کو میرے بات اچھی لگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی تفیق تعاف فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اوکے جی اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے موسیقی موسیقی